سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی بھی بات ہو گئی ہے اور ستم یہ ہے کہ جمہوریت پر بات ہوئی نہ شریعت پر بلکہ یہ بات مولانا فضل الرحمن کی صدارت پر تیپ آئی ہے دلیل اس کی جے یو آئی کے سینئر آنما حافظ عمداللہ قیان ہے جس میں ان کا فرمانا ہے کہ الیکشن میں اکثریت پیپلز پارٹی کو ملے یا پھر نونلی کو حکومت کوئی بھی بنائے ملک کے صدر مولانا فضل الرحمن بنیں گے اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ جے یو آئی کے مطمئن نظر جمہوریت ہے نہ شریعت کا نفاظ بلکہ جمعیت کی جد و جہد صرف مولانا فضل الرحمن کو صدر بنانے تک محدود ہے صدر بھی وہ جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں آخر ایسی کیا مجبوری ہے اس کا جواب جے یو آئی سے لیں گے لیکن جن پر ملانا فضل الرحمن تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ خود بندوقیں نکال کر ایک دوسرے پر تابڑ توڑ سیاسی حملے کر رہے ہیں بھلے یہ فرنڈی فائرنگ ہی ہو مگر کبھی کبھی فرنڈی فائرنگ بھی بڑا نقصان کر جاتی ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو سیدھے نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے لگے ہیں نواز جوان بلاول کا سیاست کے بزرگوار نواز شریف کو مشورہ ہے کہ وہ انتظامیہ کی بجائے اپنے نظریر منشور پر الیکشن لڑے ووٹ کو عزت دلوائیں بے عزتی نہ کریں پیپلز پارٹی کے ہی شرجیل بیمن نون لیگ کو کارکردگی پر للکار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں انہوں نے لہور بنایا ان سے پوچھیں کہ باقی ملک میں کیا بنایا اس الزام تراشی پر نون لیگ کی طرف سے بھی قرارہ جواب آیا ہے احسن اقبال نے سوال اٹھایا کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے جیسا کراچی کو بنایا ویسا پورا ملک بنائیں گے تلال چہدری نے کہا کہ بلاول بھٹو اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے سیاسی مخالفین سے لڑائی سے ہٹ کر نون لیگ کو اندرونی اختلافات کا بھی سامنا ہے پارٹی نے احسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر دانیال عزیز کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا ہے کیا یہ انتخابی ٹکٹوں کا جھگڑا ہے یا معاملہ کوئی اور ہے اسی سے آغاز کریں گے ہمیں جوائن کریں مسلمی قنون کے رانوما دانیال چہدری ان سے اس بارے میں جانتے ہیں دانیال چہدری صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک بیانات کی جنگ سی شروع ہو گئی ہے جس طرح سے دانیال عزیز صاحب نے کہا تو کیا یہ اندرونی اختلافات آگئے ہیں پارٹی میں یا ذاتی رنجش ہے دنوں کی مسلمی اللہ الرحمن الرحیم جی دانیال عزیز لیکن پارٹی لیکن پارٹی کے بہے نوائل ورکن ہیں اور جماعت کے لئے کھڑے رہے ہیں ہر تائم پہ اور اگر ان کو اپنے کوئی اختلافات ہیں اور جو اپنے ذاتی اگر کوئی ایشوز ہیں ایسنگ واضح سے تو ان کو پارٹی کے اندر رہ کے ان کو اڈریس کرنا چاہیے دانیال عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ان کو ٹکٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مہنگائی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اصل مسئلہ مہنگائی ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے وہ پی ڈی ایم کی صاحب کا حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس کا بہتر جواب وہ خود دے سکتے ہیں لیکن جو بھی اختلافات ہوتے ہیں جماعتوں میں یہ بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو اختلافات ہوتے ہیں جماعتوں میں کیا کیا جماعت کی طرف سے کسی نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی کوئی بات کی ہے دانیال عزیز سے اس بارے میں لیکن چودری صاحب دیکھیں یہ صرف دانیال عزیز کا مسئلہ نہیں نظر آ رہا ابھی حال ہی میں آپ دیکھئے کہ شاید خغانباسی ہیں مفتا اسماعیل ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر اتنے بڑے اتنے سینئر لوگوں کو سنے ہی نہیں جاتا پھر جا تک شاید صاحب کی بارت ہے شاید صاحب ان کے ریزوریشن میں نہیں ہے شاید صاحب الیکشن لنڈا نہیں چاہتے ان کی اپنی وجبونیاں ہیں اور اپنی مرضی ہے اور وہ پارٹی کے سینئر رکھنے ہیں اور رہیں گے دانیال عزیز صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بہتر جواب وہ خود دے سکتے ہیں اور ان کی جو ایسیوز ہیں پارٹی کے اندر حل کریں اور مفتا صاحب جو ہیں وہ تو ان کا اپنا مہتف ہے اور وہ اس کی طرف چل رہے ہیں یہ بھی بتائے گا کہ کیا ان تینوں سے کوئی رابطہ مفتا اسماعیل شاید کنباسی دانیال عزیز پارٹی کی طرف سے ان سے کوئی رابطہ مفتا تو پارٹی کا حصہ نہیں ہے نا جی مفتا صاحب تو میں نہیں یہ تو پوری پارٹی نہیں ہے مفتا صاحب نے کہا اس کے اوپر سکتے ہیں محصہ دار صاحب نے کہا لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ دانیال عزیز صاحب جس طرقے سے مسائل کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ ایک جو تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں وہ ایک جنون مسئلہ ہے واقعی یہ مسائل ہیں مہنگائی اور یہ ساری مسائل تو ہیں اس کی سانس میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جی مہنگائی ہوئی ہے اس کی پاکستان میں آئیتر کم ترین مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں سب سے کم ترین کبھی پہ جو مہنگائی کو پاکستان میں مہنگائی کو آئیتر کٹرول کر سکتا ہے پاکستان کو کٹرول کر سکتا ہے پاکستان کو کٹرول کر سکتا ہے جان تک نیسرن عزیز صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ تو ان کی ذاتی رہے ہیں اور وہ ان سے اب تک پوچھتے ہیں یہ بات آپ سے ہی کہنے کہ کوئی دانیا عزیز صاحب کہیں شہباز شریف صاحب کو سراتے ہیں کہ جنہوں نے ڈیفولٹ سے ملک بچایا لیکن وہ مریم عنہ زیب صاحبہ کو شدید انقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ صحیح تنا کارکردگی پہنچا نہیں سکیں میڈیا کا صحیح استعبال نہیں کر سکیں اور یہ ساری ذمہ داری قومت کی ناکامی کی ذمہ داری وہ مریم عنہ زیب صاحبہ پر بھی ڈالتے ہیں ہاں تو وہ ایک چیز میں بہت نہیں رہا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ہائی لائٹ پیچیا اور ہم نے ان کی کوئی شروع سے گریگ چاہتا ہوں گا کہ وہ کہتے ہیں ہائی لائٹ پیچک کیا ہائی لائٹ ہونا چاہی ہے اور ہم نے کوششش کی کیا ہائی لائٹ کریں اس سے مہنگائی جی جو بجا ہے اور وہ ہے وہ ان کی جو عمران خان کا چار سال کا دوار اور جو اس لینڈ مائنز اور جو پاکستان نے یہ پاکستان دگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے گئے اور ہم نے تو سولہ مہینوں میں فائر فائٹنگ کی اس میں گائی پر قابو پایا ہم نے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی پاکستان کو ڈی فالٹ سے بچایا اس ملک کو واپس کھڑا کرنے کے قابل کیا اب انشاءاللہ داخلہ پانچ سال کا دوار ہوگا میاں نواز شریف کے ساتھ ملک کی تعمیر اور ترقی کریں گے ملک کو واپس اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے اور اس ریل کی گاڑی کو وہاں کھڑا کر لے کے جائیں گے جہاں دوار سطرہ میں ہم چھوڑ کی گئے تھے جہاں پاکستان کو ایجن ڈیگر کہتے تھے جہاں پاکستان کو اکانومی اور ایجن کہتے تھے جہاں دور دور اکانومسٹ کہتے ہیں پاکستان بیسٹ سٹاک اکانومی اور ایجن ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کو وہاں ہی چھوڑ کے جائیں گے اور ملک جو آپ کو واپس یہ مطلب ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے کہ نارو وال میں اصل مسئلہ ٹکٹ کی تقسیم کا ہے احسین اقبال اور دالیں عزیز کے درمیان آخری سوال آخری سوال بلاول بھٹو صاحب شدید تنقید کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب پر جہاں جاتے ہیں ٹارگٹ ان کو کرتے ہیں نونی کی طرف سے اس طرح جواب کیوں نہیں آ رہا بلاول جو ہے نا وہ جنگ لیڈر ہے اور بچے نے اتنا کام پورا نہ کیا ہو تو وہ الزام لگاتا ہے کہ پینسل کی سکتا روڑ گیا کلائٹ چلی گی کتاب کا برکہ پھڑ گیا اب یہ دانے کی سیاسن ہو رہی ہے ہم جو ہے جیتے دیتے ہو سٹیٹسمنٹ کی پورٹکس کرے ہیں یہ نواز شریف کا جو بیانیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بچاؤ اس ملک کی بیشی کو بچاؤ اور تمام سٹیک وڈلے اس کو ساتھ لے کے چلائیں انشاءاللہ ہماری وکری سپیس کی اکیس تاری کو اس نے سب کو کور کیا بلاول صاحب کی جو بریدنسز ہیں کوشش کریں یہ ان کو بھی حل کریں اور میری اس تمام چیزوں کا جو سپورٹ کرتی ہے وہ چیز وہ بلاول صاحب کے جو مالد ہے زیزاری صاحب ہم کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بلاول ابھی ٹرینڈ نہیں ہو سکتا اس کو ٹرینڈن کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کی دو آپ ایک ٹرینڈنگ پائلٹ کی آدم کرا سکتے ہیں جسے ابھی ترینڈنگ کی پر لگا ہو تو ابھی بلاول صاحب کو سکھنے کو ٹائم ہے انشاءاللہ ان کو سکھائیں گے وہ ہمارے صاحب بلا کر سیکھیں گے بہتر طریقے سے پرسوم کریں گے اندر وقت آئے تھا جانالل چودری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے سنا مسلمی قدون کے رہنما دانیل چودری بتا رہے تھے کہ جناب نوٹس بھی بھیجا جا ہوا ہے ان کے اپنے اختلافات اپنی جگہ ہوں گے لیکن پارٹی ڈسپلن کیوں بات کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں جی لوکل پولٹکس میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں باقی ان کا یہ کہنا کہ مسلمی قدون میں کوئی اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور باقی تو دانیل صاحب دانیل عزیز وہ پارٹی کے رکن ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے گلا باری جاری ہے اب پیپلز پارٹی اور مسلمی قدون ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں بیانات تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پنجاب میں جو نون لگ مخالف ووٹ ہے اس کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے تابر طور حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر حنیف عباسی صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی گورنمنٹ ہی نہیں چاہیے جس میں ہمیں پیپلز پارٹی کا ساتھ درکار ہو ایسی گورنمنٹ لینے ہی نہیں چاہیے تو یہ اب نون لگ میں بھی مختلف واضح اٹھ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا چاہیے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا مجھے یاد ہے خاج عاصف صاحب کہتے تھے کہ جی زرداری پر ہمیں اتبار نہیں کر سکتے لیکن پھر ساتھ چلتے ہیں ابھی آپ نے سولہ مہینے میں دیکھ لیا اب بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مخلوقت حکومت بنانی پڑتی ہے کسی کو بھی کلیر مرجارٹی نہیں ملتی تو یہ دونوں ساتھ ہوں گے پھر یہ اس طرح کے بیانات صرف کیا الیکشنز تک ہیں کہ ایک دوسرے کے ووٹ کے حوالے سے بات کی جا سکے لیکن دلچسپ بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بارے میں حمدللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کیا خوب ہے وہ کہتے ہیں جی حکومت جس کی بھی بنے یعنی سینٹر میں چاہے پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر گورنمنٹ بنائے چاہے نون لیگ باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کر بنائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبارہ سے ہم دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کٹھے ہوں جو بھی ہو جائے صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب ہوں گے اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھیجا فضل الرحمان صاحب کو کہ جی آپ دفتگو کریں جا کر بات کریں نون لیگ کے ساتھ کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کریں صدر کے لیے لیکن جب وہاں سے آئے تو زرداری صاحب کا یہ گلا رہا کہ فضل الرحمان صاحب کو ہم نے بھیجا تھا ان سے مذاکرات کے لیے نون لیگ سے اور جب مل کر آئے تو کہا کہ ان کا امیدوار تو میں ہوں یعنی نون لیگ کی طرف سے صدارت کی امیدوار فضل الرحمان صاحب بن گئے تھے جمعہ علماء اسلام کے سینئر رہنما کامران مرتضی صاحب مارے ساتھ ہیں سینئر وکیل بھی ہیں کامران مرتضی صاحب ابھی گورنر غلام علی صاحب کا بیان آیا ہے کہ امن و مان کی صورتحال نہیں ہے سیکیورٹی کی خدشات ہیں آٹھ فروری کے حوالے سے بھی کیا آپ کی جماعت بھی سمجھتی ہے کیونکہ ان کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے کہ ایسے خدشات ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور الیکشن مشکل ہو سکتے ہیں اس وجہ سے دیکھیں گورنر جب کوئی شخص گورنر بن جاتا ہے بھلے وہ جماعت کا ممبر ہو پہلے رہا ہو یا نہ رہا ہو وہ صرف گورنر ہوتا ہے وہ ریاست کو رپیزنٹ کرتا ہے اور اس وقت ان کا جماعت کے ساتھ اس معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کو رپیزنٹ کر رہے ہیں یہ بھی فیکٹ ہے کہ حالات جو ہے نا وہ ان کے صوبے میں بھی خراب ہیں اور آپ نے چلاس میں بھی دیکھ گیا تھا چلاس میں کیا ہوا اس سے پہلے بھی جو نا صبح خیبر پختونخواہ میں دیلی کیجولٹیز میں رہا ہوں کافی ہیں پندرہ پرسنٹ ایسا ہے جو کہ ڈسٹرڈ ہے مگر اس کا مطلب کم ہے جماعت کی طرح سے یہ نہ لیا جائے کہ جماعت شاہد کوئی الیکشن ملتو بھی کرنا چاہ رہے گا یا کروانا چاہ رہے گا کوئی معاملہ اس طرح کا آتا رہا ان کی طرف سے کہ نہیں ابھی نہیں ہو سکتے اور ہم نے ڈیلے ہوتے دیکھے تو تب آپ سمجھتے ہیں تب ریزنز جینمن تھی دیکھی اس وقت شاید اتنا سیکیورٹی کے اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا مگر اب سیکیورٹی کے ایشو سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں ریزنز اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے میں الزام دوں گا عمران صاحب کو جس جنہوں نے جنا وہ اس عالمی ریکارڈ قائم کیا ایک سال میں تین ہی سمبلیاں انہوں نے توڑی تھی قومی سمبلی توڑی جب ان کے خلاف نو کانفوڈنس پینڈنگ تھا اور وہ جو ہے وہ چیلنج ہوا اور اس کے بعد جس توڑ ہو گئی پھر دو سمبلیاں انہوں نے بعد میں توڑی جو کہ اس کو اس طرح سے ایسا چیلنج نہیں ہوں تو یہ مطلب ایک عالمی ریکارڈ تھا وہ اس ریکارڈ کے نتیجے میں یہ بہران جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ ان کا پیدا کرتا ہے لیکن کامنر صاحب وہ چوتھی دفعہ پھر اسمبلی ہی ٹوٹی اور اس کے بعد الیکشن ہم نے مزید آ کے جاتے دیکھے ہیں بلکہ وہ نوے دن سے بھی آگے چلے گئے ہیں جی بلکل آگے گئے ہیں بلکل آگے گئے ہیں اور اس کو ہم کم از کم میں جاتی طور پر اس کو اپوز کرتا ہوں نوے دن سے آگے نہیں جانے چاہیے تھے نوے دن کے اندر ہونے چاہیے تھے اس کو سٹیچ کر کے سکسٹی ڈیز کو نائنٹی ڈیز کیا جا سکتا تھا اس میں بھی صرف اتنی تھا کہ مہینہ اور کھینچ لیں مگر وہ غلط ہوا جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے درست نہیں ہو رہا آٹھ فروری کی دیٹ سپرم کورٹ نے دی ہوئی ہے دیٹ تو صدر صاحب نے دی ہے صدر صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے مل کے جو کہ انکارپریٹ ہوئی ہوئی ہے سپرم کورٹ کی آرڈر میں تو میرا خیال ہے کہ وہ آرڈر جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کا ذائب ہے مرتضی صاحب ایک چیز یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بیانہ لیڈرشپ کی طرف سے آ چکے ہیں جے ایو آئے کی کہ کچھ علاقوں میں ورف باری ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فروری کے الیکشنز میں بھی یہ مسائل ہوں گے دیکھیں یہ ہمارا جنون ایشو تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ آٹھ فروری کو الیکشن نہ ہو بلکہ اس کے لیے جو میرے مناسب دیٹ تھی وہ ستائیس ستائیس سلوی کے آس پاس تھی وجہ اس کی یہ کہ ستائیس ستائیس سلوی کے آس پاس موسم خاصہ کھل گیا ہوتا ہے اور سکول جو ہمارے ہاں سکول پندہ دسمبر کو بند ہوتے ہیں وہ پہلی مارچ کو کھلتے ہیں تو ستائیس ستائیس تک جو ہے وہ لوگ اپنے واپس علاقوں میں آ جاتے ہیں سردیدارقوں میں جو بچے لے کے باہر گئے ہوتے ہیں تو یہ ایک جنون جو آنا وہ معاملہ ہے اور تھا مگر وہ چونکہ سوپرین کورٹ کا آرڈر آ گیا وہ بات ختم ہو سکتا ہے لیکن کامرل علیہ السلام صاحب آپ نے جس طرح فرمایا کہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے مگر یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی الیکشنز مزید دیلے ہو جائیں اب ہم دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب بھی آئے ہیں امیر مقام صاحب بھی اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ تحریکن صاحب بھی کوشش کرتی ہے وہ اس میں رکافٹ ہیں وہ اپنی جگہ کچھ پلٹکل ایکٹیوڈی کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے تو پھر کس طرح سے کہا جائے کہ یہ اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ مشکلات ہیں دیکھیں مشکلات تو یقینا ہے مشکلات تو دیکھیں اب باجوڑ میں اگر چھراسی لوگ ایک دن میں میرے شہید ہوتے ہیں دو سو لوگ زخمی ہوتے ہیں تو کیا اس کو جانا وہ لائٹ ملیں گے کیا عمداللہ پہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہ بال بال بچتا ہے زخمی ہوتا ہے مگر اس کے بعد بال بال بچتا ہے تو کیا اس کو لائٹ لیں گے کیا اکبر ترین کے ساتھ اس کے دو چار محافظ مارے جاتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے تو اس کو لائٹ لیں گے تو ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ہم الیکشن ملٹی کرنے کے حق میں نہیں اگر سر ایسا کچھ ہوتا ہے کیونکہ درخواست جاری ہے بلکہ ایک سے زیادہ درخواستیں چلی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو بلوچستان ہے خیابر پختون خواہ ہے کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں الیکشنز کو آگے لے جائے جائے حتیٰ کہ آج الیکشن کمیشن نے بلایا سیکٹری خزانہ کو کہ جی ابھی تک فنڈز نہیں دیے گئے ابھی تک اور پچھلی گورنمنٹ نے آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی پہلے فنڈز نہیں تھے وہ بات ہوئی سپریم کورٹ میں معاملہ گیا حتیٰ کہ وہ ریزولیشنز آتے رہے آخر میں کہا جی اب ہم نے بجٹ میں رقم رکھ دیا ہے غالباً چالیس ارب روپے اس میں سے وہ داس ارب روپے بھی ملے وہ معاملہ وہیں کا وہیں تو اگر کہیں ایکشنز ڈیلے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو جی ایو آئے کا کیا موقف ہوگا اس کے لیے تو آپ شاید پارٹیوں کی ورکنگ کو جانتے ہوں گے کہ پارٹیاں جو ہے ان کے سامنے جب مسائل آتے ہیں تو ان کے ادارے اس طرح کے فیصلہ کرتے ہیں میں نہ اس وقت تک یہ ایشو جو ہے جماعت کے اندر آیا ہے اور نہ میں اس میں ایک سپورکس پرسن کوئی جوڑا وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کل آپ کہیں کہ جی میرا سٹیٹمنٹ اس ایشو پہ یہ آیا تھا میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں میں اپنی ذاتی رائے کے لیے ذمہ دار ہوں مگر اس وقت تو آپ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں اور مفروضے اسی طرح سے ہیں جیسے مختلف اماموں کے سامنے مفروضے لاؤ کے اور پھر ان کے بعد اصلافات پیدا کیے گا ٹھیک ٹھیک نہیں آپ کی بات درستہ میں اس سے اگری کرتے ہیں لیکن آپ کی ذاتی رائے تو مجھے جو بازل آگری ہے کہ الیکشنز مزید ڈیلے نہیں ہونے چاہیے جی تو سر اگر جس طرح آپ نے کہا کہ جی گورنر صاحب جو ہیں ان کے اپنا ایک سوچ ہے یا وہ ایک ریاست کو نہیں وہ ریاست کی نمائنگی کرتے ہیں وہ سوچ جو ہے وہ گورنر کی اپنی بھی نہیں رہتی ہے آپ کو شاید گورنر کی ورکنگ جو ہے وہ آپ کو نہیں بتا وہ جو ایجنسیوں کو ڈائریکٹ ہیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سی ایم شاید نہیں ہوتا اتنا انوال جتنا جو ہے وہ گورنر ہوتا ہے تو ان کی نزدیک جائیں ایمن بہت سارے جو ہے نا یہ جو سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں وہ اس کے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں وہ کہاں پہ خرچ کرنے ریاست کے مفاد میں کیا ہے ریاست کا جو سیاست سے بالا ہو ریاست کو جو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے وہ گورنر یا صدر کر رہا ہوتا ہے کم از کم تیوری یہی ہے بلکل صحیح کہیں ہم دیکھتے ہیں سر کہ آئین میں صدر نے کرنا ہے کہیں گورنر کا یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا تو اب اگر گورنر کہہ دیتے ہیں کہ ہر پاس ہی رپورٹس آ گئی ہیں یہ سارا کچھ ہے اور نہیں ہو سکتے پھر الیکشن میں نہیں ریکمنٹ کر رہا تو پھر مشکل ہو جائے گا نہیں اس میں میرا خیال ہے کہ گورنر شاید ریلیمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں وہ کہ صبحی اسمبلی کے حوالے سے گورنر ریلیمنٹ ہوتا ہے مگر اس وقت جو کنسلٹیشن ہوئی تھی صدر کے ماں بین اور الیکشن کمیشن کے ماں بین ہوئی تھی ریلیمنٹ اس میں اس وقت صدر صاحب اور وہی الیکشن کمیشن ہوں گے اگر فرض کریں کہ ان کے پاس ایسی چیزیں پلیس کر دی جاتی ہیں زیاست کی جانب سے وہ اس کے بعد اپنا مائنڈ میک اپ کر کے پھر ان کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اس طرح سے ڈائلوٹ ہو جائے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا یہی چیزیں ہم نے سپریم کورٹ پروسیڈیز میں دیکھیں پھر تاریخ بھی ایک آگئی سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر بھی ہم نے الیکشنز نہیں ہوتے دیکھے آپ نے دیکھا تھا اس کا ایک ماضی تھا اس کا ماضی 63ے سے شروع ہوتا تھا 66ے والی جیجمنٹ سے اور اس کا ماضی جو ہے نا وہ مرسیڈیز تک آتا تھا اور مرسیڈیز سے اور جیجز والے گیٹ سے آتا تھا اس کا ایک ماضی تھا اس وقت اس طرح کا کوئی بیگیج نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس لیکن سر اس میں بھی یہی صورتحال جو ریپورٹس گئیں تھیں سپریم کورٹ آرڈرس اس میں بھی امن و امان کی مخدوش صورتحال اس میں بھی ہم نے فرنڈز کا معاملہ دیکھا تھا وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں شاید اس صورتحال کے ساتھ ضد بازی بھی آ گئی تھی اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے جو ذاتی طور پر پتا ہے سمبلی ٹھوٹنے کے لیے جو ہے وہ توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ شاید ضد میں اس بات پر مجبور کر دیا گیا تھا معاملات کو اور حالاتوں ویسے پاکستان کے میشہ عام طور پر نازو کی ہوتے ہیں جب سے ہم نے دوش سمبادہ ہم یہی سنتے ہیں مگر اس میں جو ہے اس طرح کے معاملات بھی میرا خیال ہے آ گئے تھے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چلیں ٹھیک اب ہم گورمنٹ چلا کے بتاتے ہیں اچھا صرف دوہزار تیرہ دوہزار آٹھ دوہزار اٹھارہ کا موازنہ اگر کریں آپ تو آپ کو کیا لگتا ہے حالات آپ کی نظر میں کتنا ان سے فرق ہیں آج امن و امان کی اگر بات کر لے دیکھیں امن و امان کی حوالے سے جو جب بھی ہم نے دیکھا ہے مسائل کا زیادہ شکار رہے ہیں پاکستان میں ہر طرح سے اس وقت جو امن و امان کا جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے پہلے تو مختلف پارٹیوں کو ہوا کرتا تھا اس وقت صرف جی ایو آئی کو ہے میں نہیں چاہتا میں نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ دوسروں کو یہ مسئلہ درپیش ہو مگر اس وقت ہم بڑی عجیب شی صورتحال میں ہیں مولانا کوئیٹا گائے ساتھ تریٹ ایلرٹ جاری ہو گیا جب زد کی گئی تو تو اس کے بعد کہا گیا کہ ٹھیک آپ پھر اپنے سرگرمیاں محدود کریں اور نائنٹی پوریشن سرگرمیاں انگی محدود کروا دے گی اسی طرح سے پشاور کا معاملہ تھا اسی طرح سے باگی جگہوں سے چلتا تو پتہ نہیں ہمارے سب کیا پراملوں میں دوستوں کا یہ تو اب سر ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا ہے خیبر پختونخواہ میں جس طرح آپ نے جلسے کا بتایا اتنے معصوم وہاں پر نوجوان بھی تھے آفیز عمداللہ صاحب کا اپنے جس طرح ذکر کیا یہ ہم جو آپ نے کہا کہ یہ حالات کوئی آئیڈیل کبھی نہیں رہے دوزار تیرہ میں دیکھئے تب بھی ہم دیکھتے ہیں مشکل حالات تھے عبامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی اس طرح سے ہم دیکھتے تھے بڑی ان کے بھی اشارتیں ہوئی ہیں تو یہ اس طرح تو سر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے اس کے لیے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں وہ اس طرح سے جلسے نہیں کر پا رہے ہوتے اس طرح لوگوں سے میٹنگ نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن الیکشنز تو پھر کرنے پڑتے ہیں جی الیکشنز جو ہے وہ دستوری تقاضہ ہے دستوری تقاضے کے ساتھ آپ کے کوٹ آرڈر میں انکارپریٹ ہو گیا ہے جو ڈیٹ لجسٹ کی گئی ہے اس ڈیٹ کو تبدیل کرنا میری دانست میں جائے بہت مشکل ہوگا سہیل وڑایت صاحب سینئر صافی ہیں انہوں نے یہ بات کی اور چونکہ ٹیلیویجن پہ کی بڑا احترام ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا بھی مگر چونکہ یہ بات ہو چکی ہے ٹیلیویجن پہ ان پر کہ کچھ معاملات ہیں اور شاید بات ہو رہی ہے کہ معیشت کا ہے اس کو بھی یہ بھی کنٹیویشن ہونی چاہیے آپ کی رائے کا بڑا احترام ہے کہ الیکشنز جو ہیں لیکن جس طرح سے اب یہ باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں سینئٹ کی کیا صورتحال بن سکتی ہے سر پھر سینئٹ تو آدھا تو ریٹائر ہو جائے اگر آٹھ مارچ کو اور آٹھ مارچ سے پہلے نیا سینئٹ آنا یعنی 50% اس کا آنا ضروری ہے اور اگر فرض کریے کہ آدھے لوگ ریٹائر ہو جائے اور الیکشن نہ ہو اس کے لیے الیکٹرو ٹالج نہ ہو تو باقی آدھے بھی این ایفیکٹیو ہو جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی ابھی بھی قانون سازی تو کوئی ہو رہی ہے میں نے دیکھا سینئٹ میں یہاں تک آیا شاید رضا ربانی صاحب نے کہا جی اتنا بے توقیر نہ کریں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور وہ قانون پاس کروا رہی ہے اس میں جو آڈننسز آئے ہیں میں نے آج خود اس میں کہا ہے اس سے پہلے تھا کہ اجلاس چلنا ہے کیونکہ ہمارے دن پورے نہیں شروع کے دنوں میں تقریباً ساٹھ ستر دن تک تو اجلاس بلانے سے جنا ہو آوائد کیا گیا اور پھر جب بہمارے مجبوری جب اجلاس بلوانا پڑا فلسطین کے مسئلے پہ بلوایا تو چل رہا تھا تو درمیان میں انہوں نے جانبوش کی اس کو ارجن کیا اس کو سینٹ کو پروگریٹ کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ درمیان میں دو تین آڈننسز لانے تھے اب یہ جو آڈننسز لائے گئے ہیں سیکشن دو سو تیس کی منشاہ کے خلاف ہے میں نے آج جو اپنے کسی دوست کو انسٹرکشنز دی ہے کہ اس میں انسٹرومنٹ بنائیں جس میں ان کو ریسنٹ کرنے کے لیے ان آڈننسز کو ریسنٹ کرنے کے لیے کہا جائے کیونکہ کیلٹیکر کا یہ منڈیٹ نہیں ہوا کرتا جو جس طرح سے ہو جا رہا ہے سر لاسٹ کسٹن میں پر تھرٹی سیکنڈز ہیں آپ نے بڑا وقت دیا بڑی نایت حلقہ بنیوں پر جو اترازات آ رہے ہیں اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی دیکھیں اس کی وجہ سے الیکشن رکیں گے نہیں حلقہ بنیوں پر اترازات ہیں میرے بھی ہیں بہت سارے ہیں میرا تو اس سے بھی بڑے اترازات ہیں بلوچستان کے حوالے سے میری تو ایک بڑا تین حصہ آبادی کھا گئے ہیں پر نمینی اس میں ہے موجود ہے اور اس کے بعد فائنل پر اچانک بڑا نہیں ایک فائنل ایوننگ کو جانا ان کو پتا چلا کہ جی ستر لاکھ آبادی بلوچستان کی کم کر تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کم از کم بلکل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا بریک لیں گے جی نیوز اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے کہ آخر کار اب جو محکمہ خزانہ ہے پاکستان کو اس نے بھی کہہ دیجی ہم فنڈز دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خدشات دور کر رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ہلقہ منیوں پر شدید تحفظات اترازات صرف یہی نہیں بلکہ سندھ کی نگران حکومت کو بھی نگران نہیں مانا جا رہا متحدہ قومی ممنٹ انہیں وفت کی شکل میں ملاقات کی الیکشن کمیشن میں جا کر لیکن ابھی تک خدشات ہیں ان کے اترازات دور نہیں کیے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پیسہ بہایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن پر بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پیسہ بہایا جس کے اصرات الیکشن کمیشن پر بھی نظر آ رہے ہیں ارشد ورہ صاحب ایم کیو ایم کے سینے رہنما ہمارے ساتھ ہیں ارشد ورہ صاحب یہ تو بڑے سیریس چارجز ہیں ابھی میری بات ہو رہی تھی پروگرام میں بریک سے پہلے جناب سینٹر کامرہ مرتضی صاحب سے جو جے ایو آئے کے رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بڑے آزاد ہیں ہلقہ بندیوں پر لیکن الیکشن تو اس کے باوجود ہوں گے آپ جو مرضی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسامہ بات یہ ہے کہ کوئی کہے نہ کہے ہمیں تو پتا ہے ہم نے ایکسپیرینس کی ہے پورے پاکستان نے ایکسپیرینس کی ہے آپ نے خود اگر آپ اپنے ریکارڈ کو چیک کریں اور بلدیاتی انتخابات جس طریقے سے ہوئے تھے اور یہی ایجاز چوہان صاحب تھے سندھ کے جو چیف تھے الیکشن کمیشنر کے تو آپ نے خود دیکھا کہ اندرن سندھ جس طریقے سے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ صوبہ جو ہے وہ ڈاکو جو ہے وہ بیلٹ بکس لے کے جا رہے ہیں شاند کو وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی اسٹیم پہ لگا کے واپس کر کے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشنوں میں جو ہے وہ پولیس والے جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ اسٹیم پہ لگا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کر کسی کو نظر نہیں آیا ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے میں دوسری پولٹیکل پارٹیوں کی بات نہیں کرتا کم از کم آپ میڈیا والے ان ریکارڈنز کو ان ٹیپ کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں بتائیں دکھائیں تو صحیح کہ کس طریقے سے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور پھر آپ کے سامنے ہیں جس طریقے سے جو ڈی لیمیٹیشن کی گئی تھی جبکہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ تین دن پہلے سندھ گورنمنٹ نے بتا دیا کہ بلدیاتی جو یہ ڈی لیمیٹیشنز ہیں یہ غلط ہیں اس کے باوجود بلدیاتی انتخابات کروائے گئے جبکہ ایک پارٹی جو کہ رول کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی ڈی لیمیٹیشنز غلط ہوئی ہیں اور ہمیں اس میں مزید یونین کانسلز ایٹ کرنی ہے اور الیکشن کے تین افتے بعد وہ جو ہے ترے پن یونین کانسل کراچی میں مزید بڑھا دیتے ہیں تو پھر اگر اس طریقے سے چل رہا ہے سارا کچھ تو پھر تو یہ اگر یہی چیز دوہزار چوبیس کے الیکشن میں بھی ہوئی تو پھر اس کا حساب کون دے گا who is going to monitor it بات یہ ہے کہ ہم نے تو مانیٹر کرنا ہے لیکن جب آپ یہ دیکھیں پیپولز پارٹی نے پندرہ سال میں بڑا گراؤنڈ بنایا ہے اور گراؤنڈ عوام میں نہیں بنایا ہے گراؤنڈ انہوں نے بیورکریسی میں بنایا ہے یہ الیکشن بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیورکریسی کے تحتی ہوں گے ڈیپٹی کمیشنرز اس کو ہینڈل کریں گے تو پھر تو بہت ہی خاص کور پر اندرولین سندھ میں یہاں تو چلیں ٹھیک کہ monitor کر لیا جائے گا monitor ہم کریں گے ہماری عوام کرے گی بٹ اندرولین سندھ کا کیا ہوگا اندرولین سندھ میں جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی اجارت آرہی ہے پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ جس طریقے سے چاہے گی manipulate کرے گی انہوں نے پندرہ سال میں بہت کچھ سیکھا اور پندرہ سال میں اس کو implement بھی کیا ہے یہ بتائیے ورس اب کے election کمیشنر کی طرف سے جواب کیا آیا ہے کیونکہ آپ کے سینئر نام ملے فاروق ستار خالد بقبول جویت نیف عبدالعفیز انہوں نے چیف الیکشنر کمیشنر سے ملاقات کی ہے اپنے خرشات کا اظہار کیا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو اچھے آدمی ہیں لیکن ان کے نیچے اعتراضات ہم نے اپنے جمعہ کرا دی ہیں اب یہ الیکشن کمیشنر کا کام ہے چیف الیکشن کمیشنر کا کام ہے کہ وہ اگر اس صوبے میں فری اینڈ فیر الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو انہیں جو چیزیں جو حقائق ہیں ہم کوئی چھوک تو نہیں کہہ رہے ہم تو پروف کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ہم نے وہ سارے پروف دیا جس طریقے سے جو ڈیلیمیٹیشنز آئی تھی اس ڈیلیمیٹیشنز پہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات داخل کیے وہ منوان اسی طریقے سے چینج کر کے اور پیپلز پارٹی کی تمام باتیں مان گئے جو ایمکیم نے اعتراضات داخل کیے گئے تو اس میں سے ایک بھی بات نہیں مان گئی تو پیپلز پارٹی کی تمام باتیں مان کر پیپلز پارٹی کو ایک فری ہنٹ دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو سکھر میں فری ہنٹ دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو نوارشاہ میں فری ہنٹ دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو بیر خاص میں فری ہنٹ دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو اہدر آباد میں فری ہنٹ دے دیا گیا اہدر آباد میں جو ہے انہوں نے گوٹ اور کاؤں کو جو ہے وہ اہدر آباد شہر کے ساتھ ملا دیا تو یہ تو بالکل ایک کلیر جو ہے نظر آ رہا ہے کہ پری پول ریگنگ جو ہے اس کے اوپر سبت مور جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لگا دی لیکن عرشد بورا صاحب جو اترازات آپ کے ہیں اس طرح تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ ان کی نہیں سن رہی مثال کے طور پر کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جس کا نوٹس لے ہمارے ترقیاتی فنڈز جو ہیں یہ ترقیاتی پروگرام وہ روک دیئے گئے ہیں پہ انجاب میں جو سیٹ اپ ہے نگران اس کے لیے تو سب اپروو ہو رہا ہے نون لی کے ساتھ کریں گے کہ آپ کے جو حلقہ بندیوں پر رازات ہیں آپ کے ساتھ مل کر وہ الیکشن کمیشن اس پر بات کریں سامان دیکھیں یہ کس چیز پر بات کر رہے ہیں بات یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس وقت کی جو نگران حکومت ہے سندھ کی وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے اور جو وہ بات کر رہے ہیں کہ فنڈز جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہے انہی فنڈز سے ظاہر سی بات ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے اپنے جو مہرے بٹھائے ہوئے ہیں ہم نے پورا چیز کا گیم ایک پلین آؤٹ کیا ہوا ہے ہم اسی طریقے سے اور کچھ نہیں تو انہوں نے سندھ سے ہم ساری سیٹیں اٹھا لیں گے تو وہ پیپلز پارٹی تو اپنا پلین کر کے بیٹھی ہے ان کا آج بھی جو ہے پروجٹ سے نہیں فنڈ ریلیس سے فنڈ ریلیس پہ اتراز ہے فنڈ ریلیس پہ اتراز کا مطلب یہ ہو گیا کہ پیسہ چاہیے جید میں پیسہ چاہیے پیسہ آنا چاہیے الیکشن نسدیک ہے پیپلز پارٹی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر ان کو دو چار سو عرب روپے ادھر سے ادھر کرنے پڑ جائے تو ان کو فرم نہیں پڑتا بائیس ہزار عرب روپے ان کو پندرہ سال میں فیڈل گوارمنٹ نے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیئے دے سندھ کو چلانے کے لیے دیئے دے وہ بائیس ہزار عرب روپے کی ریفلیکشن تو آپ کو سندھ میں کہیں نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کا انٹریسٹ انلی ان منی جو بھی پروجیکٹس ہیں اس پہ ہے ارے دو مہینے اگر لیٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹ تو پھر دو مہینے بعد تو آپ نے پیسہ کمانے کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ عوام ایسا ہونے نہیں دیں گے عوام کو سب نظر آ رہا ہے اب آپ اور پر اندلین نے سندھ کی عوام کو بھی جی نہیں اب آپ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی مہین چلائی جائے آئے دن آپ اب جلسے کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں تو اگر یہ اترازہ دور نہ ہوئے تو پھر آپ کی سٹرٹیجی کیا ہوگی کیا حکمت عملی ہوگی کیونکہ الیکشن بائیکارٹ کر کے آپ نے دیکھا بہت نقصان اٹھایا آپ نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہے جبکہ نظر آ رہا تھا کہ جماعت اسلامی طریقہ انصاف مضبوط پوزیشن میں تھے اور اس کے باوجود وہ اپنا میئر نہیں لاسکے اور آپ نے بالکل ان کے لیے میدان خالی چھوڑ دیئے سب پارٹیز کے لیے تو کیا اگر اب بھی اترازہ دور نہیں ہوتے تو پھر آپ کہیں پھر بائیکارٹ کرتے نہیں سوچیں گے دیکھیں بائیکارٹ تو بہت دور کی بات ہے بائیکارٹ تو بھول جائے باپ اب دو جو ہے آپ نے سنا ہوگا کنوینر نے سینئر ڈیپٹی کنوینر نے بڑا کلیر لی کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن بھی لڑیں گے اور ویسے بھی لڑیں گے اب ہم نے لڑنا ہے ہم نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے ہم نے اپنی عوام کے حق کے لیے لڑنا ہے we will go and fight with them اگر ضرورت پڑی گی تو ہم کو جس حد تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن free and fair ہو جو جس کو ووٹ دے اس کا ووٹ گنا جائے نہ یہ اب دوہزار اٹھارہ ہے اور دوہزار چوبیس کے الیکشن کو انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن کمیشنر فیل ہوتا ہے free and fair بنانے میں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں اپنی ہی عوام کے بلبوتے پر اپنے ووٹروں کے بلبوتے پر اس الیکشن کو free and fair ثابت کر کے لٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ الیکشن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آٹھ فروری کو ہوتا دیکھ رہے ہیں ساتھ یہ بھی کہ پوری سپورٹ ہے آپ کی کہ ہر صورت آٹھ فروری کو الیکشنز ہونے چاہیے چاہے آپ کے طرح زیادہ دور ہو یا نہ ہو دیکھیں ہمارا تو بالکل یہی سٹانز ہے کہ اب جو ہے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کونسٹیوشنلی بھی تھوڑا سے ڈیلے ہو گئے ہیں بٹ الیکشن is very well ڈیو عوام کو ان کے حقیقی نمائندے چاہیے ہیں عوام کو اس طریقے کی نگران حکومتیں اور جو ہے جس طریقے سے پنجاب میں ہو رہا ہے یا کے پی کے میں ہو رہا ہے اس طرح نہیں چاہیے پیپل وانٹ کے وہ ووٹ دیں ان کے الیکٹڈ نمائندے آئیں اور اب جو ہے نا عوام بھی تھک چکی ہے عوام تھک چکی ہے عوام جھوٹے نعروں سے تھک چکی ہے عوام اپنے صحیح حقیقی نمائندوں کو دوبارہ سے لے کر آنا چاہتی ہے جن نمائندوں نے ڈیلیور کیا ہے خاص طور پر میں انکیم کی بات کروں گا کہ اگر کراچی میں ڈیلیورنس کا لیول اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی میں ڈیلیورنس کا لیول اسی وقت ہوا ہے جب ایمکی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے ایمکی ایم کی بلدیات رہی ہے فارو ستار نے جو ہے کے ٹھو دیا مستویٰ کمال نے کے ٹھو دیا مستویٰ کمال کے دور میں کراچی جو ہے بارات تریجی سے ترقیہ شہروں میں سے ایک ہوتا تھا آج کا کراچی جو ہے وہ فورت ورسپ لیویبل سٹیز میں گنا جاتا ہے تو ڈیفرنس تو ہے نا آج کراچی میں آپ کو جو ہے کوئی ایک مجھے علاقہ بتا دیں جس کو میں کہہ سکوں کہ ہاں یہ علاقہ سانس اترہا ہے اس علاقے میں کوئی مسائل نہیں ہے آپ کا جو ہے کچھرے کا مسائلہ ہے پانی کا مسائلہ ہے روزگار کا مسائلہ ہے بہت سے مسائل ہیں یہ بتائیے بلڈنگ کنٹرول کا بھی مسائلہ کوئی ایک مسئلہ جو بھی ہم سوچ سکتے ہیں کسی بھی شہر کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں بچا جو کراچی میں نہ ہو اور سب سے زیادہ نہ ہو لیکن آپ کے پاس بھی میرشپ رہی ڈیویلپنٹ کے کام ہوئے لیکن کوئی میکنیزم نہیں پراپر بن سکا یہ جتنے مسائل آپ نے بتائیں یہ بتائیں اٹھارویں ترمیم کی پھر بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے اس پر شریع تحفظات ہیں اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کی صحیح سپرٹ میں ہم نے لے کر آنا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ براہ راست بلدیاتی نمائندوں تک اختیارات پہنچیں یا فنڈز پہنچیں اب اس میں ایک مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مخلوط حکومت اگر بنتی ہے تو یہ تو دو تاہی اس کے بعد بھی یا بھی سولہ مہینے کی کومنٹ رہی اس وقت کر سکتے تھے کوشش کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا اس وقت دیکھو ساما اس کا کریڈٹ ایم کیوں کو جاتا رہا ہے ایم کیوں نے جو ہے ایک پیپر تیار کیا جس میں جو ہے جس کی نوک پلک کو درست کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم نے پریزنٹ کیا تھا پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این نے اس کو اگری کیا ہے دوسری جماعتوں نے بھی اس کو اگری کیا ہے جو ابھی ہم نے ریسنٹی ایک کانفرنس کال کی تھی جس میں تمام سیویل سوسائیٹی کے لوگ تھے جس میں جو ہے جیوڈی شیئر کے لوگ تھے جس میں جو ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود تھے پرنسپلی ایوی بڈی ہے جو ہے یہ جو ہمارا کتاب چاہے درست کتاب چاہے لیکن اس میں اگر اس کو تھوڑا سا جو ہے اف ان بٹ کر کے اس کی نوک پلک درست کرنی ہے تو we are ready to do that ہم کچھ چاہتے ہیں کہ article 142 کو ڈیفائن کر کے constitutional amendment آنی چاہیے یہ پیپلز پارٹی نے چور اٹھایا ہویا ہے یہ ڈرامے پاس کیوں کر رہی ہے کہ اٹھارمی ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں کوئی اٹھارمی ترمیم کو ختم کرنا چاہتا اٹھارمی ترمیم کا آپ نے غلط فائدہ اٹھایا ہے آپ نے اٹھارمی ترمیم کے ذریعے جو آپ نے پیسے آپ کو ملے ہیں بائیس ہزار روپے یہ صرف چیف منسٹر تک پارک ہوئے اور چیف منسٹر اکیلا اس کا مالک ہوتا تھا آپ نے نہ کسی آپ نے نہ روریل ایریا کو ڈیولپ کیا نہ آپ نے جو ہے اربن ایریا کو ڈیولپ کیا کوئی ایک میجا میگا پروژیکٹ نہیں کنا سکتے اسامہ کینلی گیو می می اینٹ پلیس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ابھی کل جو ہے شرکیل میمن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کاراچی کی ٹرانسپورٹ کو گنوایا کہ کاراچی کی ٹرانسپورٹ یہ یہ الیکٹرونک وہیکلز اور اس کے علاوہ دوسری آپ کاراچی کی سڑکوں پہ آپ کاراچی میں رہتے ہیں آپ کاراچی کی سڑکوں پہ جا کے ویڈیوزو بنا لیں ان تمام بسوں کے اوپر ان بسوں کا اصلی شکل تو غائب ہوگی ان کے اوپر اوپر ایڈویٹیزمنٹ چل دیں گے اور جس طریقے سے اس کے اوپر ایڈویٹیزمنٹ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بس ہے یا کیا ہے کوئی دبا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے مختلف ایڈویٹیزمنٹ اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمپنسیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے پچاس روپے کرایا رکھا ہوئے اور ہماری شہ کی اس کو زیادہ بڑھانے جائے آپ تو اربعوں روپیہ ایڈویٹیزمنٹ سے کمار ہو کوئی ایج بس مجھے بتا دیں جو کہ بالکل اپنی اصلی حالت میں چلتے گی آپ کا موقف آ گیا بہت بہت شکریہ ارشد بورا صاحب متحدہ قومی مانوہ اپنے میں وقت دیا آج سائفر کیس کی بھی سماعت ہوئی اور اس میں اب تاریخ تیپ آئی ہے بارہ دسمر فرد جرم آئید کرنے کی اس سے پہلے بھی اسی طرح سے پروسیڈنگز ہو رہی تھی لیکن اس کو کہا گیا کہ یہ درست طریقے سے نہیں عدالت کا نوٹفیکشن آیا یا یہ جیل میں جو سماعت ہے اس کے حالے سے صحیح طرح سے نہیں معاملات کو چلایا گیا اب دوبارہ یہ فیصلہ ہوا کہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا لیکن اس کو اپن کیا جائے گا میڈیا کے کچھ نمائندوں کو ایکسس دیا گیا ہے اب اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اسی پر ہم بات کریں گے حماد رہیلہ صاحب ہیں مہین قانون ہے ہمارے ساتھ حماد صاحب یہ کیس ایف آئی اے کا ہے فرد جرم کے لئے انہوں نے کہہ دیا الزامات لگا دیئے اب کیا لگتا ہے آپ کو گوان کی پہلے بھی فرستی شاید اس میں کوئی ردو بدلنا ہو اور لگ رہا ہے کہ شاید اس کو جلد از جلد ایک جج صاحب کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جی اس کو دوبارہ ایک مہینے کے اندر دن ختم کرنا ہے جی حماد صاحب جی جی سلام علیکم میں آپ کا کوسٹن کی طرح سنی پایا جی میں جی میں ایک ارزکار ہوں کہ اب آگے پروسیڈنگز میں کیا ہوگا آپ کہا جا رہا ہے بارہ دسمبر کو فرد جرم آیت کی جائے گی اس کے بعد اس کی کس طرح سے پروسیڈنگز آگے چلتی ہیں کیسز میں نورملی اس طرح کے کیس میں کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے اور یہ بات نہیں کی جا رہی ہے کہ شاید دوبارہ کوشش ہوگی کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کیس کو نمٹا دیا جائے آپ نے درست فرمایا یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے اور اس میں جو ٹائم لائنز ٹیٹس کی گئی ہیں وہ بہت امبیسیس ٹائم لائنز ہیں اس کے اندر اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کنکلوڈ کر پانا کیونکہ خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں پیس کے لائرز ابھی ترکی جو سٹراتیجی ہے وہ لگتا ہے کہ ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ابھی ایک اپلیکیشن بھی دی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آر ایف الوی کو نے سائن نہیں کیا تھا امینمنٹ بل کے اوپر تو لہٰاز اس کے بارے میں بھی ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی ہے پھر اس کی طرف سے اور آج خان صاحب نے بھی ایک بیان کچھ دیا ہے کہ وہ آزی چیف کو اور ڈانرل لو کو بلانا چاہتے ہیں تو یہ قدمہ جس طرح تک کانونی ہے اس کی امپلیکیشنز اتنی سیاستی بھی ہیں اور اس کی کچھ جو سیکٹس دیے جا رہے ہیں لائرز کی طرف سے اس کی پولٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں پھر حال آج کی تاریخ میں جو کاروائی ہوئی ہے اس میں سیالان کی کوپیاں بلہز پارٹیز کو دی گئی ہیں پہلے بھی 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 لیکن پہلے رولز کی کوپی ہے how to handle the cifers وہ نہیں دی گئی شاید اب آج میری اصلاح کے مطابق آج کچھ کمپلیٹ دے دی گئی ہیں اس کے بعد سات دنوں کے اندر چارج سیم دیا جائے گا اور خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ جو کہ ان کی طرف سے یہی لگتا ہے کہ وہ نوٹس کلٹی کریں گے اور انہوں نے کچھ سٹراجی بھی ڈسکلوز کی ہے کہ وہ کس کس کو وٹنس بنانا چاہتے ہیں اس میں آزم خان صاحب کا کیا سمجھتے ہیں ان کے بیان کی کیا کوئی اہمیت ہو سکتی ہے اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے یا وہ اب irrelevant ہو چکا کیونکہ اب گواہن کی فرز تو کوئی اور آ رہی ہے گواہن کی جو نام خان صاحب کی طرف سے آئے ہیں اس میں کائنگی اس کو نوٹس کیجئے گا کہ وہ ابھی بہت قبل از وقت ہے جیسا میں نے ارش کیا کہ کچھ چیزیں اس کیس کے اندر قانونی ہو رہی ہیں اور سیاسی ہو رہی ہیں ابھی تک اس کیس میں چارج فریم نہیں کیا گیا جب تک چارج فریم نہیں کیا جائے گا اس کے بعد وٹنسز پہلے اپنے وٹنسز پیس کرے گا اور پھر ڈیفنس وٹنسز کی باری آئے گی اس وقت بھی جو خان صاحب چاہے ہیں وہ عدالت سے اصطدا کر سکتے ہیں کہ کسی خاص پیسیلک پرسن کو جن سیسلس کے دون انہوں نے نام لیا ہے ان کو بلایا جائے تو وٹنسز کا سٹیج is a little too early to comment on that اور اگر عدالت نہیں مانتی کہ آپ بلانا چاہتے ہیں لیکن عدالت احکامات نہیں دیتی تو پھر کیا ہوگا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ کہے گا میں کیسے اپنا آپ کو ڈیفنڈ کر سکوں جن کو میں بلانا چاہتا ہوں ان کی اجازت نہیں مل رہی اور عدالت کے کہے بغیر تو نہیں بلائے جا سکتا بلکل ایسا ہی ہے کہ کوٹ پٹنسز کی طور پہ ہی پیش ہوں گے اور عدالت کو سٹیسٹوائی کرنا پڑے گا اگر ان کی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا تو اس نویت اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو چیز صاحب ایک امپورٹنٹ ویشنس ہو سکتے ہیں لیکن کیا ان کو عدالت میں بلائے جائے گا یا نہیں بلائے جائے گا جیسا آپ نے کہا ہے یہ اپنی نویت کا ایک پہلا مقدمہ ہی ہے تو یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا اچھا یہ جتنے بھی کیسز ہیں چاہے وہ توشہ خانہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی جیل میں سمات اس کے ساتھ یہ ابھی سائفر کا معاملہ ہے اس سارے کیسز جو ہیں وہ جیل میں ہی ہو رہے ہیں یہ بھی ہم نے کم دیکھا ہے تو اس سے کیا پروسیڈنگز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں اب جس طرح کچھ ایکسس ملی ہے رپورٹرز کو صاحبیوں کو اس سے پہلے بلکل نہیں تھی کچھ فیملی کے لوگ تھے تو کیا اس کو ہم پروپر اوپن کوٹ کہہ سکتے ہیں جس طرح عام عدالتیں رکھتے ہیں یہ اب بھی اتراز کیا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی تو وہاں جائے نہیں سکتا یہ صرف جج ساپر ہے وہ کس کو پرمٹ کرتے ہیں یا جیلر کس کو پرمٹ کرتا ہے اس حصے میں نے بزارت یہ ہے کہ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کیا یہ جیل ٹرائل اور پبلک ٹرائل دو الہیدہ الہیدہ ٹاپکس ہیں ان کو کلیر کرنا بہت بھی ہے جیل ٹرائل کا آرڈر تو شاید اب 352 کا ہو چکا ہے جو کہ پچھلی بار نہیں ہوا تھا جس کے لئے سے آئیٹی ایکسٹ کی گئی تھی اگر وہ جیل ٹرائل ہو چکا ہے تو پھر جیل ٹرائل گرونٹ سے اور ہائی کورٹ کو انفارم کر دیا گیا گیا گرونٹ سے فرمیکشن لے دی گئی ہے تو از لانگ از وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہے تو جیل ٹرائل پروسید کر سکتا ہے اب آپ کی بات کا دوسرا جو ہے وہ جیللس کے اوپر ہے پبلک ٹرائل کے اوپر ہے تو کیونکہ سیکرڈ افیشل ایک کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے اور ایک سیکرڈ افیشل دوکیمنٹ کے بارے میں بات کی جائے گی تو ایسا ایسا موقع آس اچھا ہے جہاں پہ عدالت ٹرائل ان دو چار جملے کو بھی ایکسٹ کی کرتے پروسیدین سے اور اس کا کانونی جواز عدالت کے پاس ٹرائل ٹرائل کی موجود ہے اور ٹرائل کی میں بھی موجود ہے لیکن صرف باقی کیسے جو جیل میں چل رہئے ہیں جو ترے بھی ہیں وہ لگتا ہے کہ سارے چاہیدد کا بھی ہو وہ بھی جانج سا بھی جیل جائیں گے جی ہر ترائیل میں جو پریزائیڈنگ آفیچر ہے آفزاد کو اس کو یہ تمام کاروائیس پریجر اس کا جیڈیشل آرڈر ہونا چاہیے پہلے بھی یہی غلطی کی گئی کیکہ یہ ریکوائیونس پوری نہیں کی گئی اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ باستی پرائز میں بھی یہ غلطی دورائی جائے اچھا آپ نے اس لکھا کہ بڑا مشکل ہے ایمبیشیس ہے کہ اس کو ایک مہینے میں کیا جاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب آمیر فاروق صاحب نے پہلے بھی کہا تھا جی چار ہفتے میں آپ کو کیوں مشکل لگ رہا ہے کیا ابھی جس طرح بارت دسمبر ہے اس کے بعد پھر گواہان اس پر جرہ یہ اگر روزانہ چلایا جائے گا تو پھر بھی مشکل لگتا ہے آپ کو سر مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے کافی سارے سپیشل لاز میں بڑی تائم لائنگ کی جاتی ہیں کہ کنکلوشن بہت جلدی کیا جائے یا کچھ ہفتوں میں کر دیا جائے یا کچھ چند ماہ میں کر دیا جائے اس میں میری ذاتی رائے گیا ہے کہ ہمارا انفرسٹرکٹر ابھی اترہاں ڈیولپ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیسٹل لیول سے ایکسپیشل جو ہے ریزولوشن کر سکیں تو اور ہم اس لئے الحمدلللہ آپ پرچنگ بھی شاید نظر آتا ہے کوشیدنگ کو دیکھ کے کہ نہیں ہوتے اور جس طرح سے ہم اس کیس کو چلتا دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے جو دفاع میں جو وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پوری طرح سے ریکارڈ نہیں دیا جا رہا ہے سائیفر کا بھی پروپر نہیں بتایا جا رہا ساری پروسیڈنگز کی وہ نہیں دی جا رہی ہیں یہ بھی اتراز پھر آگے جا سکتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا نیچے ہو گیا کہ جناب کیس چلایا جائے آگے اسلام آئی کورڈ میں گئے وہاں ملا پھر ڈیویجن بنچ میں گئے وہاں سے جا کر ملا اور پھر دوبارہ ہم نے دیکھا ٹرائل شروع ہوتا ہے جی بالکل آپ درست پر مارے ہیں جب آئے کورڈ کے ریکارڈ کو ملاحظہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بہت کلیر لی آ جاتی ہے سامنے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پی ٹی ٹی ٹو یعنی کہ جیل ٹرائل کا کوئی آرڈر ریکارڈ پہ ہے بھی یا نہیں تو اگر اس طورت میں ہی اسی طریقے سے ہی معاملات آگے چلتے رہے اور دیپنس کو پورا موقع نہ دیا گیا تو تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ سماعت کے لیے جاری نوٹفکشن میں قانونی تقاضی پوری نہیں کیے گئے جب تک نیا نوٹفکشن جاری نہیں ہوتا کاروی آگے نہیں بڑھے گی جج صاحب نے کہا جی مجھے پورا ٹرائل شروع ہو چکا ہے آپ کو اگر کہیں اتراز ہے تو آپ پھر اوپر جائیں اور جد میں نے قانون پر عمل کرنا ہے آج نقول فرامی کے لیے سماعت مقرر تھی آپ بتائیں لینی ہے نہیں لینی تو انہوں نے تو پرسیڈنگ اسی طرح وہ آگے چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اتراز ہوتا ہے تو آپ آگے جائیں یعنی اسلامت ہائی کوٹ پہ جی 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 یعنی میں ارس کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی اتراز ہے جس طرح ابھی یہ کہا گیا کہ جی جو اب نیوٹیفکیشن ہے اس میں بھی جو وکیل صفائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں بھی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے جب تک نیا نیوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی تو جات صاحب نے کہا جی آپ کے اترازات اپنی جگہ ہیں میں نے قانون کا مطابق کاروائی چلا نہیں ہے اگر کوئی اتراز ہے تو آپ آگے کوٹ میں اسلامت ہائی کوٹ میں چلے جائیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہر چیز پر ابھی اپیل جائے گی پھر وہاں سے نہیں ہوتی تو پھر آگے اپیل جائے گی تو یہ تو ہر پروسیڈنگ میں ابھی معاملات آگے بڑھیں گے کیونکہ ہر چھوٹ آرڈر کے اوپر پیٹی آئی کی سٹارٹیزی بھی یہی لگتا ہے کہ وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں جہاں پر کچھ اپلیکیشن درست بھی ہیں کچھ اپلیکیشن درست بھی ہیں اور کچھ صرف ٹائم بھائی کرنے کے لیے جا رہی ہے لہذا میں نے اسی کی پیشن ازر آگ کیا تھا کہ لگتا نہیں ہے کہ اتنے اپلیکیشن یہ ریزولوشن ہو پائے گا بہت بہت شکریہ حماد روحلہ صاحب مہین قانون آپ نے وقت دیا کیس کچھ عرصہ چل سکتا ہے ایک مہینے میں جس طرح حماد روحلہ کہہ رہے تھے کہ ان کو تو یہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا اور ابھی بھی شاید دوبارہ کئی اپیلز جائیں گی ہائر کورٹس میں کچھ دن میں آپ ہیڈ لینس دیکھ سکیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے